رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کر لے سب سے زیادہ انصاف بری زندگی تھی رہی ہو میں نہیں چاہتا کوئی مجھ سے حسد کرے کوئی میری لئے اپنے دل میں کینہ رکھے بغض رکھے میرے پیٹ پیچھے میری برائیاں کرے میرے عیب پھلائے نہیں چاہتا تو اگر میں اپنے لئے نہیں چاہتا تو اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی پھر میرا طرز عمل یہی ہونا چاہیے یہ انصاف ہے یہ انصاف ہے جو مجھے اپنے لئے پسند نہیں ہے تو اپنے طرز عمل پر نظر رکھے کہ پھر میرے اندر وہ تو نہیں جو میں دوسروں کے لئے تو پسند نہیں کرتا اپنے لئے پسند کر رہا ہوں اپنے طرز عمل پر نظر رکھے ساس دیکھے بہو دیکھے نن دیکھے گھر کے افراد دیکھے کہ آیا میرا طرز عمل ایسے ہی ہے جو رویہ جو انداز جو مجھے اپنے لئے پسند ہے میں دوسروں کے لئے بھی پسند کر رہی ہوں یہ انصاف ہے ورنہ سرہ سر ظلم کی زندگی ہے زیادتی کی زندگی ہے نہ انصافی کی زندگی ہے اور ظلم سے دل نہیں صاف رہتے ظلم سے تعلقات استعوار نہیں رہتے ظلم سے رشتے نہیں قائم رہتے ظلم سے گھر نہیں بنا کرتے ظلم سے خاندان نہیں جڑا کرتے ظلم سے اخووت ایمانی اخووت کے رشتوں میں مٹھاس نہیں آیا کرتی وہ تو انصاف سے آتی ہے حسد نہیں ہے کینہ نہیں ہے موز نہیں ہے پیٹ پیچھے برائیاں نہیں ہیں چونکہ یہ زندگی کی زندگی کا حصہ یہ کمیاں کمزوریاں ہو چکی ہیں تو نتیجہ میرے ازیدو کیا ہے تعلقات کی کشیدگی ہر جگہ ہے شاید ہی کوئی خوش نصیب خاندان بچاؤ شاید ہی کوئی خوش نصیب خاندان بچاؤ جہاں یہ مسیبت نہیں آئی اور اس کی نحوستی بھی دیکھ رہے ہیں اس کی بھی برکتی اس کی نحوست اس کی بھی برکتی اجتماعی زندگی کا لطف اٹھ گیا خاندانی زندگی ختم ہو گئی گھر کا سکون رشتوں کا ملنا جلنا سب ختم ہو گیا اسلام نے تو میرے عزیزو مسلمانوں کو اس کی سب سے زیادہ تلقین کی ہے سب سے زیادہ تلقین کی ہے تم میں وہ بڑا آدمی ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے بڑا باکمال ایمان والا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو وہ معاف کر دے اس کا کوئی حق ادا نہ کرے یہ اس کا بھی حق ادا کرے کوئی اس کے لئے توڑنا چاہے یہ آگے بڑھ کے اس کو جوڑنا چاہے یہ خوبی ہیں بتائیں ہیں مسلمان کی ادائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ لیا اپنی ذات کے لئے کسی پر غضبناک ہوئی ہو اپنی ذات کے لئے کسی سے انتقام لیا کبھی نہیں ہمیشہ معاف کر دی درگزر کر دی تو میرے عزیزو بہامی تعلقات کی استعباری تعلقات صلح رحمی گھروں کا جڑنا خاندانوں کا ملاب مسلمانوں کا کٹھا ہونا یہ تو مسلمانوں کا خاص شیار ہوا کرتا تھا خاص شیار ہوا ان کے محلے کا بوڑا سب کا وزرگ ہوا کرتا تھا ان کے محلے کا بچہ سب کی بیٹا سب کا بیٹا ہوا کرتا تھا لیکن اب تو اپنے گھر کا بوڑا بھی بوجھ لگنے لگتا ہے اب تو اپنے اولاد بھی خرش لگنے لگتی ہیں گھر